دوستو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان کی بڑی مشہور شکشیت میاں محمد آمیر کے بارے میں میاں محمد آمیر جنہوں نے پاکستان کی تعلیمی سیاسی معاشری طور پر پاکستان کو بڑا بلڈ اپ کیا ہے میاں محمد آمیر پاکستان کے بڑے نامور سیاستدان بھی مانے جاتے ہیں میاں محمد آمیر 25 جولائی 1960 کو مارلٹاؤن کی ایک جھوپڑی میں آنکھ کھولی ان کے والد کا نام میاں ظہور تھا جو کہ چھوٹا موٹا کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالا کرتے تھے میاں محمد آمیر کا تعلق ارائیم فیملی سے تھا ان کے والد میاں ظہور رو الحق بھی اپنے بچوں کا نام ملک میں دیکھنا چاہتے تھے میاں محمد ظہور کی یہ خواہش تھی کہ ان کے بچے بھی ملک میں اپنا کردار ادا کر کے ملک کا نام نوشن کریں میاں محمد آمیر نے اپنی ابتدائی تعلیم مارلٹاؤن لاہور کے گورنمنٹ سکول سے لی اور بعد میں وہ گریڈویشن کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں گئے جہاں انہوں نے ایم بی اے کر لیا شروع شروع میں وہ ایک چھوٹی سی کمپنی میں کام کیا کرتے تھے جہاں بہت ہی کم سیلری دی جاتی تھی بعد میں انہوں نے اپنا خود کا کاروبار کرنے کا سوچا چنانچہ انیس سو پچاسی کی بات ہے کہ انہوں نے ایک کالج جس کا نام پنجاب گروپ آف کالجز کی بنیاد رکھی یہی پنجاب گروپ آف کالجز کی شروعات تھی یہ کالج نے دو سال میں اتنی زیادہ شہرت پائی کہ انیس سو چھاسی کو لاہور کے دوسرے علاقوں میں پنجاب گروپ آف کالجز کی برانچز کی بنیاد رکھ دی گئی دو سال کے اندر اندر میاں محمد آمیر نے اتنا پیسہ کٹھا کیا کہ وہ اپنے کاروبار کو مزید بڑھا سکیں انیس سو ستاسی کو پنجاب لا کالج انیس سو اناسی کو پنجاب کالجز آف بزنس ایڈمنیسٹریشن بنایا اور یہ اتنے زیادہ کالجز کامیاب ثابت ہوئے کہ انیس سو اٹھانوے کو محمد علی یونیورسٹی کی بنیاد بھی رکھ دی یہ یونیورسٹی اور کالجز اتنے زیادہ کامیاب ہوئے کہ میاں محمد آمیر نے دوہزار دو میں لہور میں ایک یونیورسٹی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی بھی بنیاد رکھی اس کے بعد میاں محمد آمیر سیاست کی طرف متوجہ ہوئے اور سیاست میں بھی کافی زیادہ نام کمایا دوہزار ایک سے لے کر دوہزار نو تک وہ لہور کے شہر کے میئر بھی رہے اسی دوران میاں محمد آمیر کی خدمات کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے ان کو تغمہ امتیاز سے نوازا دوہزار دس میں انہوں نے چھوٹے لیول کو ٹارگٹ کیا اور الائیڈ سکول سسٹم کی بنیاد رکھی اس سکول کی تقریباً سات سو زیادہ برانچز پورے ملک میں کام کر رہی ہیں میاں محمد آمیر نے میڈیا کے دنیا میں بھی بڑا انقلاب بھرپا کیا دسمبر دوہزار آٹھ کی بات ہے کہ میاں محمد آمیر نے دنیا نیوز ٹیلی ویجن نیٹورک کی بنیاد رکھی اور یہ چینل نہ صرف ملک کے کونے کونے سے لوگوں کو خبریں پہنچا رہا ہے بلکہ بیرون ملک بھی اپنی خدمات لوگوں کو دے رہا ہے اس نیوز چینل سے میاں محمد نے کافی اچھی کمائی کی اور کچھ سالوں میں یہ چینل ملک کا بہت بڑا چینل بن گیا دوستو اس کے بارے میں آپ کو مزید بتاؤں کہ میاں محمد آمیر نے اپنے چینل کی پرموشن کے لیے دوہزار بارہ میں ایک اخبار لانچ کیا جس کا نام روزنامہ دنیا ہے یہ اخبار ملک کے آٹھ بڑے شہروں سے پبلش ہوتا ہے دوہزار بارہ کا سال میاں محمد آمیر کے لیے کافی برا ثابت ہوا اس دوران میاں محمد آمیر کے کاروبار کو کافی جٹکہ محسوس کرنا پڑا دوہزار بارہ کی بات ہے کہ جب میاں محمد آمیر پر قتل کا مقدمہ ثابت ہوا جب کالج کی ایک تقریم میں بغدر مچنے سے زینب نواز نامی خاتون اس حد سے کا شکار ہوئی اس مقدمے میں میاں محمد آمیر کو اور ان کے دیگر ساتھیوں کو جیل کی ہوا بھی کھانا پڑی پچیس جنوری دوہزار سولہ کو میاں محمد آمیر کو اس وقت جٹکہ لگا جب ان کے والد میاں ظہور الحق اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے اس دوران تقریباً ایک ڈیٹھ سال میاں محمد آمیر کافی ذہنی تناؤ کا بشکار رہے دوستو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں میاں آمیر محمود کی کل دولت اور مالیت کے بارے میں دوہزار سترہ کی تازہ رپورٹ کے مطابق ان کی کل مالیت تقریباً بارہ ملین ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے ان کے پاس اپنے پرائیویٹ جٹ بھی موجود ہیں اور کافی لگجری ریزارٹ بھی ان کے پراپرٹی کا حصہ ہے اس کے علاوہ ملک کے اندرون اور بیرون میں ان کی کافی زیادہ پراپرٹی ہے امریکہ میں ان کے کافی زیادہ بنگلے اور ان کے پراپرٹی میں تین ریسٹورنٹ ہیں جو کافی زیادہ ان کو آمدنی دیتے ہیں تو دوستو دیکھا اگر اسی طرح کوئی بندہ لوگ کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے مارکیٹ کو ٹارگٹ کرے تو ایک چھوٹا سا کاروبار بھی کافی اچھا ثابت ہو سکتا ہے جس طرح کے میاں آمیر محمود نے لوگوں کو ٹارگٹ کیا اور وہ آسانی سے مارکیٹ پر راج بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ بھی دوستو مارکیٹ پر راج کرنا چاہتے ہیں